دیکھئے یہ وہ تابعی خواتین جو جنہوں نے دعوتی دین کے کاموں میں کیسے کیسے کارنامہ انجام دیا کئی خواتینیں کئی وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان سب کے نام آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتی ہوں یا دیکھئے کون ہے جمانہ بنتے مہاجر یہ کون ہے معلوم ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہو کی پوتھی اور یہ کیا کرتی تھی معلوم سوشل ایکٹیوٹیز کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دیتی تھی سوشل ایکٹیوٹیز کے ذریعے اسی کے ساتھ دیکھئے حفظہ بنتے سیرین یہ وہ ہماری تابعی خاتون ہے جو لوگوں کو خرآن کا درس دیتی اس کی فضائل سمجھاتی اور نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں دونوں سے خطاب کرتی دونوں کو اسلام بسلاتی اسی طرح بنانا بنتے ابی یزید اللہ اکبر یہ تو ہماری وہ تابعی ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پیدا ہوتی ہے اور جب خارجیوں کا فتنہ نکلتا ہے تو خارجیوں کی سخت مخالفت کرتی ہے سخت مخالفت کرتی ہے یہاں تک کہ جو خارجی جو لوگ ہیں وہ ہماری اس بہن کو ماں کو اپنی دشمن سمجھتے ہیں ایک مرتبہ یہ راستے سے گزرتی ہے خارجی پہچان لیتے ہیں کہ یہ بنانا بنتے ابی یزید ہے پورے کے پورے خارجین کو گھیر لیتے ہیں اور ایک خارجی کہتا ہے کہ اس کو خطل کرو یہ ہماری مخالفت کرتی ہے اسلام پیش کرتی ہے وہ ان خارجیوں سے خطاب کرتی ہے ان کا سمجھاتی ہے اسلام بتلاتی ہے لیکن وہ نہیں سمجھتے ان میں سے ایک خارجی اٹھتا ہے تلوار نکالتا ہے اور ان کی گردن اڑا دیتا ہے گردن ان کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے یہ ہے وہ عارت جنہوں نے جان دینا گوارہ کیا لیکن دین کے کام کو چھوڑنا گوارہ نہیں کیا کاش کہ آج بھی ہماری عورتیں ایسی پیدا ہو جاتی تو دین اسلام پر انگلی اٹھانے والے یا دین اسلام پر عملے نہیں کرنے والے کوئی باقی نہیں ہوتے دیکھئے اور آگے حسنہ رحمت اللہ علیہ کونے یہ ہماری وہ خاتونیں جو گھر گھر جا کے گھر گھر جا کے اسلام کی دعوت دیتی دی گھر گھر جا کے مبلغ دین کہا گیا ان کو اسی طرح حمدہ بند واسخ کون ہے یہ معلوم ہے یہ تو دین کے کام میں ایسی منظم تھی کہ انہوں نے ہر محلے میں دعوتی کام کے لیے ایک ایک ٹیم بنا دیئے تھے انہوں ایک ایک ٹیم کسی عورتیں گزری اللہ ہو کبر دعوتی کام کے لیے ٹیمیں بنا رہی ہے وہ اور آج ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتی ہے اور ہماری زندگی زندگی میں اسلام نہیں ہے ہم اپنی دعوت کی ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہی میری بہنوں دیکھو غور کرو آپ ہماری صحابیت ہر میدان میں آگے ہر میدان میں آگے اور ہم کہاں آئیں خربانی کا آیا آگے نکل گئی دعوت دین کا معاملہ آیا آگے نکل گئی گھر جاتی ہے تو دعوت کا کام کرتی ہے گھر سے باہر نکلتی ہے دعوت کا کام کرتی ہے دور دور کے جو خبیلے ہوتے تھے مکہ کے مدینے کے اطراف وہاں جاتی ہے دعوت کا کام کرتی ہے الگ الگ ٹیم بنا کے دعوت کا کام کرتی ہے آج ہم ہم کیا کر رہی ہے دین کے کام کے لئے بولیے کہاں ہے ہم آج دعوت دین کی ذمہ داری کو ہم نے آج کیسے بولا دیا میری بہنوں آج افسوس آج صحابیات جیسی عورتیں نظر نہیں آتی اسی لئے صحابہ جیسے آج مرد نظر نہیں آتے صحابہ جیسی اگر عورتیں نظر آنے لگے گی تو صحابہ جیسے پھر مرد بھی نظر آنے لگیں گے یاد رکھنا یہ سوشل میڈیا جو ہے نا سوشل میڈیا یہ سوشل میڈیا آج جو استعمال ہو رہا ہے یہ برائیوں کا پورا جڑے جڑ مجھ کو اور آپ کو اس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے دین کی دعوت لوگوں کو دینا ہے ہر امیر ہر غریب ہر فقیر ہر روزگار ہر بے روزگار ہر کوئی اس کے اندر ملوث ہے مجھ کو اور آپ کو لوگوں کو دعوت دینا ہے دینا ہے میرے اور آپ کی صحابیات کی طرح لیکن آج آپ دیکھئے ہم اپنا کتنا وقت لگا رہی ہے دین کے لیے کتنا وقت لگا رہی ہے دنیا کے لیے میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے بس یہ سوشنا میں دنیا کے لیے جتنی محنت کرتی ہوں کیا دین کے لیے بھی میری تھوڑی محنت ہوتی ہے دنیا کے لیے جو وقت لگاتی ہوں دین کے لیے بھی میں کبھی ویسا وقت لگائی دنیا کے لیے جو مال لگاتی ہوں کیا دین کے لیے بھی ویسا مال لگاتی ہوں دنیا کی تعلیم کے لیے جیسا آپ اپنی بچیوں کا سپورٹ کرتے ہیں کیا ویسے ہی آپ دین کے لیے اپنی بیٹیوں کا سپورٹ کرتے ہیں بیٹی ایم بی بی از بندری بی ڈی از بندری ڈی اٹ کر رہی بی اٹ کر رہی ماں باپ پورا سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس لڑکی کو سپورٹ نہیں کرتے جو دین کا کام کرنا چاہتی ہے آپ ہاتھ رکھے گواہی دیجئے مجھے کرتے ہیں ہم ویسا سپورٹ ہم کیا کہتے ہیں جاؤ سنو بیٹھو آ جاؤ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے افسوس کی بات ہے میری بہنوں جبکہ دونوں کو ماں باپ کو بھی دعوت کے میدان میں آنے کی ضرورت تھی اولاد کو بھی دعوت کے میدان میں آنے کی ضرورت تھی